حدیث والے حدیث پڑھنے پڑھانے والے انہوں نے راوی کی کچھ خصوصیات کچھ اوصاف بیان کیے کہ یہ بندہ روایت کر سکتا ہے اور یہ بندہ روایت نہیں کر سکتا تو کیا پیروں نے بھی کوئی اس طرح کا میار مقرر کیا ہوا ہے بائی چانس یہ مضمون جو میرے سامنے اس وقت پڑھا ہوا ہے یہ میں نے تقریباً کو بیس سال پہلے لکھا تھا میں نے یہ فٹا فٹ نکالا اور نکال کے اس کو پڑھ کے سنایا تو وہ بچہ مجھے کہتا ہے کہ یہ تو حدیث والوں سے بھی سخت میار ہے تو وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہم آیار کس طرح سے پیر کا مقرر ہے کہ پیر کون بندہ ایسا ہے جس کو مرید کرنے کی اجازت ہے اور مرید کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے پیر کی بیعت کرے چلو سو نمبر نہیں ہے کوئی تیتی نمبر لے کے پاس ہونے والا بھی ہے چلو کچھ نہ کچھ اس لائنگ میں تو ہے نا اور ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو جو کوئی رہتی نمبروں کے ساتھ تیس نمبر سے تین اس کو اور مل گئے چلو کوئی تینتیس نمبر لے کے وہ آگے چلا گیا اس میں سب سے پہلی شرط حضرت سنیئے یہ ہمارے اولاد یہ جو میں آپ کو پہلی شرط سنا رہا ہوں یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن و حدیث جانتا ہو علم قرآن کے لیے کوئی مستند تفسیر اور علم حدیث کے لیے سیاستہ کی ایک دو کتب کسی جید عالم سے سیکھ چکا ہو البتہ ایسا شخص جس نے ظاہری علوم تو زیادہ حاصل نہیں کیے لیکن اس نے لمبا عرصہ صاحب تقوی علماء کی صحبت اٹھائی ہے جس سے اس میں اتنی قابلیت پیدا ہو گئی ہو کہ وہ حلال حرام کی تمیز کرنے کے قابل ہو ٹھیک یہ سب سے پہلی شرط آپ جس جگہ پہ مرید ہونے جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ بات دیکھیں کہ اس بندے کے پاس اتنا علم ہے یہ حلال حرام میں فرق کر سکتا ہے دوسری شرط وہ گناہیں قبیرہ سے مکمل طور پر پاک ہو چکا ہو گناہیں قبیرہ چھوڑ چکا ہوا ہو اس کے اوپر میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں اس موقع پہ میں پھر سناتا ہوں وقت میرے پاس بہت کم ہے میں آپ کو یہ واقعہ سناتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو مکہ مکرمہ کے لوگوں نے حضرت ابو طالب کو ان کی خدمت میں بھیجا کہ آپ جا کے ہماری طرف سے اپنے بھتیجے کو یہ تین چیزیں آفر کریں یہ پیشکش ہماری طرف سے ہے اگر ان تینوں میں سے وہ جو بھی چاہتا ہے تو ہم اس کو پیش کر دیتے ہیں نمبر ایک اس کو سرداری چاہیے ہم اس کو مکہ مکرمہ کا متفقن علیہ ساروں کی طرف سے مل کے ہم اسے کیا بنا دیتے ہیں سردار بنا دیتے ہیں اور اگر اسے دولت چاہیے تو ہم عرب کے لوگ پیسہ ہی کٹھا کر کے اس کے قدموں میں دھیر کر دیتے ہیں نمبر تین اگر اسے کو عورت پسند ہے تو ہمیں بتائے ہم وہ عورت اس کے ساتھ شادی کر دیتے ہیں اس کے پاس لے آتے ہیں یہ تین شرطیں اب یہ ذین میں رکھئے یہ تینوں کی تینوں شرطیں ان کو آج کے دن پر اپلائی کر لیئے پیر میں یہ تین باتیں ہونی چاہیے نمبر ایک کہ وہ عوضے سے متاثر نہ ہو یہ نہیں کہ عوضہ لے نہیں عوضے سے متاثر نہ ہو بیٹی کبیشنر آ جائے وزیراعظم کا خط آ جائے اور اس کو جناب جلاب لگ جائے کہ میں نے اب اس کو ملنا ہی ملنا ہے اور وہ تڑپنے شروع ہو جائے نہ ایسا نہیں جو عوضے سے متاثر نہ ہو نمبر ایک دوسری بات وہ دولت سے متاثر نہ ہو اور تیسری بات وہ عورت سے متاثر نہ ہو جس بندے میں یہ تین خوبیاں ہیں وہ بندہ ایسا ہے کہ آپ اس سے آنکھیں بند کر کے بیٹ ہو سکتے ہیں گناہ کبیرہ مکمل طور پر چھوڑ چکا ہو اس کے بعد یہ گناہ کبیرہ کیا ہے لمبی لسٹ ہے لیکن میں نے ان کو تین پوائنٹس میں سمو دیا ہے ان کو تین نکتے وہ آپ سن لیجئے نمبر ایک حق تلفی وہ حق تلفی بندے کی ہو یا اللہ کی ہو بندے کی حق تلفی کیا کیا ہے آپ نے کسی کا کھا لیا پیسہ لیا واپس نہیں کیا کسی مقدمے میں ایک فریق کی طرف سے دوسرے فریق کے خلاف جھوٹی گوائی دے دی تو یہ کیا ہے بندے کا حق کھانا اور لمبی لسٹ ہے لیکن میں اس کو مختصر کر رہا ہوں اللہ کا حق کیا ہے کہ آپ نے اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے آپ نماز نہیں پڑھ رہے آپ اللہ کا حق کھا رہے ہیں اس کی حق تلفی کر رہے ہیں آپ نے اللہ تعالی کی وجہ سے اس کے حکم سے بندوں میں اپنے رشتہ داروں میں رشتہ داری قائم رکھنی ہے لیکن آپ قائم نہیں رکھ رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کی حق تلفی ہے تو یہ گناہ کبیرہ میں دوسرا اللہ تعالی کے قانون سے بے خوفی اللہ تعالی کے قانون پر ڈھٹائی ڈھیٹ ہو جانا کہ کی ہو جائے گا یہ دوسری چیز یہ دوسرا گناہ کبیرہ ہے اس کی بھی بڑی لمبی تفصیل ہے لیکن میں نے آپ کو مٹہ سرہ بتا دیا اس کو آپ خود ضربیں تقسیمیں دیتے رہے ہیں ان تعلقات کو توڑنا جن کا استحقام ہمارے معاشرے کے لیے اچھا ہے ٹھیک ہے میاں بی بی والدین اولاد ہمسائے رشتہ دار ان کے ساتھ جو تعلق ہے اس کے ساتھ ہمارا معاشرہ قائم ہے تو اگر یہ چیزیں آپ نے چھوڑ دی تو جو پیر ہے آپ کا مرشد ہے اس میں یہ والی خصوصیت ہونی ضروری ہے کہ وہ یہ تین باتیں ان سے مبرہ ہو وہ رشتہ داروں سے تعلق منکتہ نہ کرتا ہو اور ان کے ساتھ تعلقات قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہو اور دوسرے اللہ کے قانون سے بے خوف نہ ہو اور پہلی بات میں ارز کر چکا کہ حق تلفی نہ اللہ کی کرتا ہو اور نہ لوگوں کی بندوں کی کرتا ہو تیسری شرط وہ عدل و انصاف اور تقوی کے بلان مقام پر ہو عدل و انصاف کرتا ہو وہ فیصلہ کرتے ہوئے یہ نہ سوچے کہ میں نے فیصلہ یہ تغریق پارٹی ہے اس کا کرنا یہ میرے چاچے محمد آئے کا پتر ہے اس کے حق میں کرنا ہے جو اس طرح کا سوچے وہ پیر درست نہیں ہے آگے آئیے چوتھی شرط وہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیتا ہو آپ اس کے سامنے کوئی چیز رکھتے ہیں کوئی بات رکھتے ہیں تو وہ کیا کرے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ فیصلہ کرتے ہوئے آپ کا نظرانہ قبول کرتے ہوئے آپ کو بیعت کرتے ہوئے اپنے مرید اپنے پیچھے لگاتے ہوئے ایک بات کا خیال رکھے کہ میں یہ سارا کچھ کیوں کر رہا ہوں اللہ کے لئے کر رہا ہوں یہ اس کی چوتھی شرط ہے اس کے بعد پانچویں شرط وہ ہمیشہ نیکی کا پرچار کرے اور برائی سے روکے اس کے بعد ایک اور بڑی اہم بات حضرت شاہ ولی اللہ محدث دیر وی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے کہ وہ سائبر رائے ہو اور سائبر رائے ہو سائبر رائے کہ وہ درست رائے اس پر ملکہ رکھتا ہو اور سائبر رائے وہ اپنی رائے کا اظہار بھی کرنا جانتا ہو یہ دو باتیں یہ بھی ان میں اور بھی بہت لمبی چوڑییں میں اس کو اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں چھٹی شرط یہ ہے کہ وہ طویل عرصہ تک مسلمہ مشایخ کی صوبت سے اور تربیت میں رہا ہو ایسا نہیں ہے کہ آپ پہ اٹھے آتے ہو تو بغیر کسی استاد بغیر کسی مرشد کی تربیت کے پی ٹی سی پی ٹی سی کیے بغیر کوئی بندہ پانچویں جماعت تک کو نہیں پڑھا سکتا تو اگر پی ٹی سی پانچویں جماعت کو پڑھانے کے لیے ایک سلیبس اور تربیت کی ضرورت ہے تو جس بندے کو جنت میں ساتھ لے کے جانا ہے اس بندے کے لیے کوئی ٹریننگ نہیں چاہیے تو ایسا بندہ جو ان کی شرائط ان کے ساتھ بیٹھا ہو اور اس نے ان کی صوبت اٹھائی ہو اب کچھ باطنی شرائط سنیے یہ بھی بڑی مشکل ہے باطنی شرائط جو ہیں یہ سن لیجئے حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ کشف الماجوب اس میں بیان فرماتے ہیں پہلی شرط یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اوپر اوپر سے گزر جائے لیکن بہرحال میں یہ دوستوں تک پڑھے لکھے بچوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے یہ بات بیان کرنے لگا ہوں کہ ہمارے ہاں اس کا پورا سلیبس مقرر ہے کہ پیر کیا ہونا چاہیے پہلی شرط طریقت کے نشیب و فرائض دیکھ چکا ہو ذوق حال میں کامیاب ہو مشرب عامال میں باریاب ہو کہر جلال اور لطف جمال دونوں دیکھ چکا ہو اللہ تعالیٰ کا جلال بھی دیکھ چکا ہو اور اللہ تعالیٰ کا جمال بھی دیکھ چکا ہو دونوں چیزوں میں دوسری شرط اس میں فراست ہو ترمزی شریف کی حدیث مبارک ہے اتَّقُوا فِرَاسَتَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْزُرُ بِنُورِ اللَّهِ مومنس کی فراست سے بچو کیونکہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھنے والا بندہ وہ آپ کا پیر ہونا چاہیے اس کے بعد داتا صاحب فرماتے ہیں کہ مرید کرنے والے میں اتنی قدرت ہو کہ جس کو محبت کی نظر سے دیکھے وہ دوست بن جائے محبت کی نظر سے دیکھے وہ دوست بن جائے اور جس گناہگار کو خرقہ پہنائے مطلب اس کی تربیت کرے اور وہ اس جگہ تک پہنچ جائے کہ اس کے خرقے سے وہ آگے اس کو اجازت دے رہا ہے اس میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ جس کو خرقہ پہنائے وہ ولی اللہ بن جائے وہ ولی اللہ بن جائے اس کے اوپر انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ ان کی نظر یہودیوں کے ایک آتش پرس بچے پر پڑی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ اس بچے کو مسلمان کر کے اس کو میری نسبت میں شامل فرما وہ دعا قبول ہو گئی کچھ عرصہ گزرا تو وہ بچہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے مسلمان بھی کریں اور مجھے کلمہ پڑھا کے اپنی جماعت میں شامل فرمائیں تو وہ اس مقام پر ہونا چاہیے چوتھی شرط خود قائم الحال ہو اب قائم الحال کیا ہوتا ہے یہ میں نے کہا یہ باطنی چیزیں ہیں جن کو آپ آپ ظاہرا دیکھنے کے لیے ان کا قرب حاصل کریں ان کے ساتھ بیٹھیں پھر آپ ان چیزوں کو دیکھ سکیں گے سنیے ذرا اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے سورہ حامیم سجدہ اکتالیس نمبر سورت اور یہ آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھنے لگاؤں تیس اور اکتیس نمبر آیت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے کیا کہا اب یہ اللہ کہنے سے مراد کیا ہے کیا زبان سے اللہ کہہ دینا ہے نہ اس کے بعد یہ ہے کہ جس بندے نے اللہ کہا اس کے بعد وہ اللہ کی کہے کے اوپر ثابت قدم ہو جائے اب اس کے اوپر پکہ ہو جائے کہ اللہ نے مجھے حرام سے منع کیا ہوا ہے یہ ہے اللہ کہنا جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر اس پہ سمستقام ہوں وہ پختہ ہو گئے پکے ہو گئے امتحان سے گزریں گے وہ لیکن ان کے بعد کیا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ ان کے اوپر میں اپنے فرشتے نازل کروں گا اب یہ نبیوں کی بات نہیں ہو رہی یہ آپ کی اور میری بات ہو رہی ہے اور وہ فرشتے آتے ہیں اور آ کے آپ کو اور میرے کان میں کیا کہتے ہیں اللہ تخافو ولا تحضنو نہ تو تم خوف کھاؤ اور نہ ہی تمہیں کوئی غم رہ گیا یہ دونوں چیزیں اللہ نے تمہاری دیور کر دی وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اب تمہیں جنت کی خوشخبری ہے تو ان لوگ یہ وہ لوگ ہیں اور اس سے آگے نَحْنُ أَوْلِيَا أُوْكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے لئے یہ پیغام ہے یہ بندے کا بندے کی طرف پیغام نہیں ہے اللہ کا ان بندوں کے لئے پیغام ہے جنہوں نے کہا میرا رب اللہ ہے اور پھر اس پہ پختہ ہو گئے اب اللہ کی طرف سے کیا ان کے لئے پیغام ہے نَحْنُ أَوْلِيَا اللہ تعالیٰ یہاں پہ جمع کا سیغہ اپنے لئے استعمال کر رہے کہ ہم نے اس کے دوست ہیں بندہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا دوست ہوں تو یہ آپ کا میرا دعویٰ دکھاوا بھی ہو سکتا ہے جھوٹ بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے لیکن جب اللہ کہہ رہا کہ میں آپ کا دوست ہوں اس میں تو غلطی کی کوئی بنجائش نہیں اور اس کے لئے جمع کا سیغہ استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے لیکن جمع کا سیغہ خدا تعالیٰ ان جگہوں پہ استعمال کرتا ہے اگر آپ قرآن پاک پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس طرح فرمایا ہم نے رحمت بنا کے بھیجا وہ چیزیں جو ہیں تو بڑی لیکن خدا تعالیٰ اپنی قدرت میں اپنے بندوں کے لئے بڑی سمجھتا ہے ان کے لئے ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے اپنے لئے جمع کا سیغہ استعمال کرتا ہے ہم اس کے دوستیں دن اور کہاں کہاں دوستیں نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں اور وفی الاخرہ اور آخرت کی زندگی دونوں میں اس کے دوست ہیں ایسا پیر ہونا چاہیے پھر سورہ یونس دسویں سورہ باسٹھویں آیت یہ آیت بہت جگہ پہ قرآن پاک میں آئی ہے میں نے ایک جگہ سے چنی ہے اللہ انہا اولیاء اللہ لا خوفن علیہم ولاہم یا زنون یہی ملتے جلتے الفاظ اللہ تحزنو اللہ تخافو ولا تحزنو انہی الفاظ کو آپ یہاں پہ سن رہے ہیں کہ یاد رکھو جو اللہ کے دوست ہیں انہیں کوئی غم نہیں ہے اور کوئی پریشانی نہیں اس کا یہ مغلب نہیں کہ پریشانی آ نہیں رہی میں اس کے اوپر چھوٹی ساری ایک بات ارض کر کے تو اس سے آگے نکلتا ہوں توجہ ہے نا میری طرف یہ دو چیزیں بیان ہوئی ایک خوف کہ آپ جو اللہ کا دوست ہو گیا اس کا خوف ختم ہو گیا اور دوسرا غم جس نے جس نے اللہ کی دوستی اختیار کر لی اور اللہ نے اس کو اپنا دوست بنا لیا اس کے ساتھ اس کے غم بھی ختم ہو گیا اب اس کی تھوڑی ساری میں تشریح آپ کہیں گے سیدھے تھیر سارے ولیاں کو جانتے ہیں جو ساری عمر غموں میں اور دکھوں میں رہے سنیے ذرا جو خوف ہے یہ ہمیشہ مستقبل کا ہوتا ہے آنے والے وقت کا میرے ساتھ یہ ہو گیا تو کیا ہوگا اولاد نہیں ہوئی تو کیا ہوگا اولاد کامیاب نہیں ہوئی تو کیا ہوگا میرا فلانا کام نہیں ہوا تو کیا ہوگا خوف ہمیشہ آنے والے وقت کا ہوتا ہے گزر گیا کا خوف نہیں ہوتا گزرے ہوئے کا غم ہوتا ہے گزرے ہوئے کا غم ہوتا ہے کہ میں یہ فلانا کیا تھا اگر میں نے یوں نہ کیا ہوتا تو یوں ہو جاتا تو غم ہمیشہ ماضی کا ہوتا ہے اور خوف ہمیشہ مستقبل کا ہوتا ہے اب اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ جو بندے میرے دوست ہو گئے اور میں نے انہیں دوستی میں داخل کر لیا وہ مستقبل سے بھی بے نیاز ہو گئے اور ماضی سے بھی بے نیاز ہو گئے وہ دونوں سے بے نیاز ہو گئے انہیں اس چیز کا کوئی غم اور فکر نہیں ہے ہمارے ساتھ کیا ہوگا اور جو ہو چکا ہے وہ کیوں ہوا اور کیوں نہیں ہوا ان دونوں سے اس کو میں جو حال ایک کہتے ہیں نا فلانے بندے کو حال پڑ گیا اب یہ حال شوال کوئی نہیں ہے بندہ چلا ہو کے تو پاگل ہو کے کوتا رہے یہ نہیں حال ہوتا حال کا مطلب ہے جو بندہ تین زمانے ہوتے ہیں نا گزرا ہوا ماضی آنے والا مستقبل اور ایک وہ جو ہمارے اوپر گزر رہا ہے یہ حال جو بندہ ماضی سے بھی بے نیاز ہو گیا اور مستقبل سے بھی بے نیاز ہو گیا اس بندے کی کیفیت کا کیا نام ہے حال وہ حال میں زندہ ہے اسے نہ مستقبل کی کوئی فکر ہے وہ حال اس طرح سے گزار رہا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے میرے پیارے دوستو ایک دو باتیں اس کی شرائط کر کے پھر میں دوسرا ایک آپ کے ساتھ بات کر رہی ہے وہ کرتا ہوں پانچویں شرط حضرت سیدنا مجدد الفیسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ پیر جذبہ اور سلوک کی دولت سے مشرف فنا و بقا کی سعادت سے بیرابر ہو اب یہ الفاظ اس بچے سے میں نے پوچھے کہ یہ الفاظ حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے استعمال کی ہیں پیر کی شرائط کے لیے میں نے کہا تم نے یہ لفظ کبھی سنے ہو یا سمجھے ہو سنیے وہ جو پیر ہے سیر اللہ سیر فی اللہ سیر آن اللہ باللہ اور سیر فی الاشیاء باللہ جو بندہ یہ چار سیریں کر چکا ہو وہ بیعت کرنے کا احل ہے اچھا اس کو پہچانے گا کون اس کو وہ پہچانے گا جو مرید خود مرید ہونے سے پہلے ان باتوں کو سمجھ چکا ہے دیکھنی چکا کم از کم سمجھے تو صحیح نہ کہ یہ کیا بات ہے وہ سمجھے گا تو دیکھے گا کہ جس بندے کے ساتھ میں پیر ہونے کے لیے جا رہا ہوں اس میں یہ بات موجود بھی ہے کہ نہیں جس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیوں دیکھے گا تو ان چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے آگے آخری بات میں عرض کرتا ہوں حضرت مجدد حضرت سید علی حجوری داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کشف الماجیوب میں فرماتے ہیں ناکس پیروں سے بچنا دیکھو نا ایک جلی سمان کی دکان ہے ایک اصلی دکان ہے تو آپ نے جلی والی دکان سے بچنا ہے نا تو وہ آپ نے کیسے بچنا ہے وہ اس طرح بچنا ہے کہ آپ کو پتہ ہوگی یہ جلی ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا جلی ہے سنیئے ذرا ناکس پیر کے مطالق حضرت علی حجوری فرماتے ہیں کہ اہل طریقت دلوں کے حکیم اور ڈاکٹر ہوتے ہیں دلوں کے ڈاکٹر اور حکیم ہوتے ہیں اگر طبیب اگر ڈاکٹر بیمار کے مرض سے پوری طرح واقف نہیں ہوگا تو وہ مریض کا غلط علاج کر کے ٹھیک کرنے کی وجہ اسے موت کے دروازے تک پہنچا دے گا بلکل ایسے ہی ایسا پیر جس کو ان چیزوں کا نہیں پتا وہ قلبی بیماریوں کو نہیں سمجھتا وہ کیا کرے گا وہ آپ کا غلط علاج کر کے غلط وظیفے بتا کے آپ کو جنت میں لے جانی کی وجہ دوزق میں کھڑا کر دے گا جو میں نے آیت پڑھی تھی کلو اناس امام اہم پڑھی تھی میں نے آیت مبارک تو آپ کے اور میرے ہاتھ میں بیعت ہونے کے بعد بیعت ہونے کے بعد جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اپنے پیر کے ساتھ اپنے مرشد کے ساتھ تو اللہ کی طرف سے جو نام آمال ہمیں ملنا چاہئے وہ دائیں ہاتھ میں ملنا چاہئے یہ پیر اور مرید اکٹھے جائیں گے تو اس لیے آپ اپنے لیے پیر کون سا چنیں ایسا پیر چنیں جو کہ دائیں ہاتھ والا ہو جس کے متعلق آپ کو اور مجھے یقین ہو کہ ہمیں اس کے ذریعے دائیں ہاتھ میں نام آمال ملے گا ساتھ پیر گا ساتھ پیر میں کچھنا تبیوک کچھنا پیر میرے پیر کچھناudے